بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کے بیس حلقوں میں ہونے والے زمنی انتخابات کے اندر پنجاب کی عوام نے اپنا واضح منڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کے اوپر بائیس جلائی بروز جمعہ کو ووٹنگ ہوئی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے اوپر لیکن ایک سو چھاسی ووٹ جو ہیں چودری پرویز علائی کو کاسٹ ہو جاتے ہیں ایک سو چھتر پی ٹی آئی کے دس ووٹ جو ہیں وہ کافلی کے ایک سو ناسی ووٹ ملتے ہیں حمزہ شباز کو جو کہ جن کا انتخاب پہلے بھی جلی تھا وہ پہلے بھی جلی وزیر اعلیٰ تھے اور جلی طور کے اوپر دھائی سے تین ماہ پنجاب کے اندر جلی حکم ناموں کے ذریعے ظلم بربریت لوٹ مار کا راج انہوں نے جو ہے وہ قائم کیے رکھا تھا لیکن جو ان کے پیچھے ہدایت کار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو ظلیل و رسوہ تو کروا دیا انہوں نے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ گزیٹے جائیں اور ان کی ناکوں سے لکیریں بھی نکریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھلے عام پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں جب یہ بھس جاتے ہیں کوئی نہ کوئی خط کا سہارا لے لیتے ہیں پنامہ میں چار فلیٹ سامنے آئے تو رسیدے نہیں نکلی ان کے پاس سے کتری خاتین کی جیو سے نکل آیا اور اب یہاں سے جلی وزیر اعلیٰ کے پاس الیکشن میں شکست ہو گئی زمینی انتخابات میں اکثریت نہیں ملی ان کے پاس ووٹ موجود نہیں تھے اب ووٹوں کی بجائے عراقی نے صوبائی سمبلی کے ووٹوں کی بجائے چودری شجاعت کا خات نکل آتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے لیو لیٹرز کے اوپر کتری خات جیسے لیو لیٹرز جیسے چودری شجاعت جیسے لیو لیٹرز کی بنیاد پر انہوں نے زندگی گزار دی ہے اب یہ اقتدار ہے پاکستان کی جمہوریت ہے یہ لیو لیٹرز کے اوپر نہیں چل سکتا یہ آپ کے لیو لیٹرز پاکستان کے اندر جمہوری عمل میں سیاست میں انتشار پھیل آ رہے ہیں کل جس طرح پاکستان کی عمام بغیر بریانی کے بغیر کسی کال کے بغیر بسوں کے بغیر کسی آرکنائز کیے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں اس سے سائنس دنوں کو اور ہدایت کاروں کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا سرچشمہ پاکستان کی عمام ہیں اور عمام پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالدستی چاہتے ہیں یہ وہ مافیا ہے جو ڈالر دو سو تیس کو ہجے ہاتھوں پہ کہکے مارتے ہیں فضل الرمان شباز شریف اور عاصف علی زرداری کیونکہ کسی کا پاپڑ والا ہے کسی کا فلوتے والا ہے کسی نے سولہ عرب روپے کا ایف آئیے کیس سے جان چھڑوانی ہے کسی نے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جو پیسے مرہوم کے آگے جو اس سے جان چھڑوانی ہے شباز شریف کا ساڑھے سات عرب روپے کا ٹی ٹیوں کا کیس ہے یہ کہتے ہیں چمڑی جائے چمڑی دمڑی نہ جائے یہ ان کا معاملہ ہے اب تمام نظریں پاکستان کی عالی عدلیہ کے اوپر لگی ہوئی ہیں جنہوں نے سماعت شروع کی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ جو ایک چابی والا کھلونا نہیں ہوتا چابی والا کھلونا جس کو جتنی چابی دو اتنے ہی وہ پھدکتا ہے اتنے ہی وہ پرفارم کرتا ہے ڈپٹی سپیکر کو ایک سبق یاد کروایا گیا ہدایت کاروں اور سائنس دانوں کی جانب سے اور سامنے چہرہ عاصف علی ذرداری کا شباز شریف جو کہ نلائک عاظم ہیں یعنی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اس نلائک عاظم کا مقابلہ دنیا کے وزیر عاظموں سے کروایا جائے کارکردگی کے لحاظ سے تو اس کو نلائک عاظم کا خطاب ملے گا نلائک عاظم کا ایوارڈ ملے گا جو تین مہینوں میں انہوں نے ملکہ بیڑا غرق اور عشر نشر کر دیا ہے یہ ان کے چہرے لگائے گئے ہیں پیچھے ہدایتکار اور سائنس دان اور ہیں ان کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے اس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنے اور ملک میں جمہوریت نے پنپنے تو لہذا تمام نظریں سپریم کورٹ کے فیصلے پر لگی ہیں ڈیپٹی سپیکر کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اس کی رولنگ اور عدالت میں ہم اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں پاکستان کی عوام سپریم کورٹ سے انصاف چاہتی ہے اپنے منڈیٹ کی جو عوامی منڈیٹ دیا ہے اس منڈیٹ کی حفاظت چاہتی ہے اور پاکستان کے اندر اور پنجاب جو کہ ساٹھ فیصد صوبہ ہے اس ملک کا ساٹھ فیصد عبادی کا تعلق پنجاب سے ہے اس پنجاب کے اندر جو پہلے بھی ایک آئینی بہران تھا اس کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتی ہے پرویز علائی کے پاس اکثریت ہے وہ پنجاب کے وزیرعالہ ہیں ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ آج کرنا ہے تمام آرزومنٹوں کے پاس پسے آئینہ کار ایک سو چیاسی کورٹ کے باوجود ہار ماننے کو کیا کیوں نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا مسئلہ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ظلیل و رسوہ تو یہ ہو گئے ہیں آپ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے یہ گھزیٹے بھی جائیں اور آسیف علی زرداری نے لارکانہ کے اوپر جو گھزیٹنا تھا جو پیٹ پھاڑ کے دولت لینی تھی وہ کام آسیف علی زرداری نے اس کا بدلہ تین مہینے میں نون لیگ سے لے لیا ہے کہ آج پنجاب میں عوام عوام کا کوئی بھی شخص نون لیگ کا نام لینے کو تیار نہیں ہے جتنی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ انہوں نے کرنا ہے دیکھیں ڈیپٹی سپیکر تو پہلے ہی بھکا ہوا ہے جس طرح پچیس لوٹے بھکے تھے یہ ڈیپٹی سپیکر بھی اس وقت بھک گیا تھا یہ تو ایزی لوڈ والا ڈیپٹی سپیکر ہے جو ایزی لوڈ اس کو ڈال دیتا ہے یہ اس کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے اور تو اس کے پلے کچھ نہیں ہیں اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اب آگر بتائیں سپریم کورٹ نے بڑا واضح سوال فریم کیا ہے کہ آگے بتا دیں کہ ان کے فیصلے کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے جو جس کے حوالے یہ کل پنجاب اسمبلی کی اپنی رولنگ کے اندر دیتے رہے ہیں وہ انہوں نے آگے بتانا ہے اب پتا چلے گا اور میں اس کو ڈیپٹی سپیکر کو کہتا ہوں کہ ساتھ ہدایتکار بھی لے کر آئے سائنسزان بھی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کو سبق یاد کر آئے تھا ان کو بھی لے کر آئے ہم نے دیکھا ہم نے تو واضح کر دیا نا ہمارا تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو چوری شجاعت کے صاحب زادے ہیں ہمارا کافلیک سے اتحاد ہوا الیکشن میں انتحابی اتحاد ہم نے چکوال میں اپنا امیدوار نہیں دیا وہ وہاں پھر پی ٹی اے کے ووٹوں سے منتقے بھوکر آئے ہوئے جا کر زرداری کی گود میں بیٹھنا ہے بڑے شوق سے بیٹھیں پی ٹی ایم کے اتحاد سے بیٹھنا ہے بڑے شوق سے بیٹھیں اپنی نشست سے جو ہے وہ استیفہ دیں اور جا کر زور ازمالیں پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا باقی جو رہ گئی بات آپ نے بات کی چوری شویات کے حوالے سے تو وہ ان کی جماعت نہیں ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا اگر اس لیٹر کی کوئی حیثیت ہوتی تو دس جو صوبائی عراقین اسمبلی ہوتے وہ اس کو تسلیم کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی کارکن کے طور کے اوپر اس جہاں پر ایک ان کی سیاسی طور کے اوپر ایک لیگیسی ہے اور جہاں ایک ان کا اپس کا ایک ہاندانی اتحاد تھا انہیں یہ کام کرنے سے پہلے سو بار جو ہے وہ سو چلینا چاہیے تھا یہ تو بدنیتی کی بنیاد پر ہے نا ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا بس چلے ان کا بس چلے تو یہ کہیں کہ نواز شریف کو لا کے بٹھا دیا جائے جو ان کے فیصلے کرے آگے اب ایسا نہیں ہو سکتا اب یہ کوئی جسٹنز ریٹائر کیومڈ ہونڈ رہے ہیں جس کو ٹیلی فونوں پر یہ فیصلے لکھوایا کرتے تھے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ انہوں نے کیا نیب پر حملہ انہوں نے کیا ججز کے بارے میں ان کے خاندانوں کے بارے میں زمین تنگ کرنے کے ریمارکس یہ دیتے رہے ہیں یہ جان بوجھ گئے ہیں کہ ایسا محول کریئٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالہ دستی قائم ہونی ہے تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہیں باقی سارے ہلے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان بلا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تمام پاورد ہیں اور ان کے پاس لا محدود پاورد ہیں وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی بلا سکتے ہیں تو لہٰذا ان کا فیصلہ ہے انہوں نے اپنے فیصلے پر عمل درامت کروا ہے دیکھیں جتنی بھی جو جو بھی اس میں ملبس تھا سارے بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں آجیں ہدایت کار ہدایت کار ہی ہوتا ہے وہ سیاسی غیر سیاسی نہیں ہوتا دیکھیں کیا آفر دی گئی ہے کیا آفر نہیں دی گئی وہ یہی بتائیں گے لیکن غیر آئینی غیر قانونی کام ہوا ہے اور اس غیر آئینی غیر قانونی کام کے ہم خلاف ہیں جس کی سماغ سپریم کورڈ آف پاکستان کر رہا ہے اب ہمیں فیصلہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اوپر چھوڑنا چاہیے لیکن عوام نے زمنی انتہابات میں بھی عوامی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کل رات بھی جس طرح لوگ نکلیں لہور میں کراچی میں ملتان میں فیصلہ باد راولپنڈی اسرام آباد پشاور گجرات گجران والا کون سا ایک ایسا شہر ہے کراچی سے خیبر تک جو ہے لہور سے گوادر تک کون سی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ باہر نکلیں ہوں صفحے اول کے جتنے بھی قانوندان ہیں ہوتا ہے مومن آپ نے دکھا کہ قانوندانوں میں اختلاف ہوتا ہے رائے میں اختلاف ہوتا ہے لیکن اس جو سیاسی ڈاکہ ڈالا گیا ہے منڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے جو آئین کے خلاف کام کیا گیا ہے اس آئین کی خلاف وردی کے دفاع میں کوئی ایک بھی سابع حسیت سابع رائے معروف قانوندان اس کے دفاع میں نہیں آ رہا تو یہ اس کو دفاع کیسے کریں گے باقی یہ چمچے خرچے رانہ سناولہ جیسے پھر رہے ہیں جن کا کام ہے جنہوں نے دیسی ولیتی بوٹ پالش کرنے ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن یہ ڈپری سپیکر چابی والا کھلونہ ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ چابی والے کھلونے انشاءاللہ اس جمہوریت سے صاف ہوں گے اور جو جو بھی غیر جمہوری کوکتے ہیں ان کو پاکستان کی عوام کی رائے کا اعترام کرنا چاہیے میں مزر صاحب پہلے بھی ہدایتکاروں کا اور سائنس دانوں کا بتا چکا ہوں کہ یہ ڈبا فلم ہے یہ پیٹ چکی ہے سائنس دانوں کے تجربے ناکام ہو چکے ہیں پاکستان مزید آپ کے تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا لہٰذا ملک کے اوپر رحم کریں پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کریں علی زیادی صاحب پہلے میں تو میں زرہ یہ پتانا ہوں میں دیکھ پناہ دیکھ پناہ میں تو جی خارج حافظ پچھے 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 ہو جاؤ پچھے اچھا کی سنے میں دو پچھے پچھے ہو جانے ہیں چلا پچھے ہے پچھے پچھے ہو گیا نے بہت کی اچھا جی میں کل صبح سے در ڈھونڈ رہا ہوں آسے زرداری کو تو میں سارے ہوتلوں میں بھی گوما وہاں بلاولہ اس میں بھی نہیں تھا وہ بھی وہاں بھی نہیں ہے میں کہا ایتھے لگے ایسی سارا رشت ایتھے ہوگا ایتھر بھی نہیں ہے میں تو ڈھونڈ رہا ہوں اور میں اہلیان لہور آپ کو کہتا ہوں زرداری کو رکھ لو وہ جڑا سندھا پیسہ تھے لائے وہ تو واپس کر دے ہو سارا پیسہ چوری کر کے سندھ کا اچھا فرعو کو میں نے کہا اس نے کہا نہیں فیصلہ باد میں بھی نہیں چاہیے اندلیب کو میں نے کہا اس نے کہا ادھر سے بھی لے جاؤ اس کو ملک میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے اس کا اے وہ وہ کراچی کے گندے نالے بھی کہتے ہیں میں زرداری مت دوں اور گندے نہیں ہو سکتے وہ ابھی پیسہ سارا پیسہ سارا اٹھا کے وہاں کی زمینیں بیج بیج کے یہاں زمیر خریدنے پہنچ جاتا ہے کبھی پہنچ گیا اسلام بعد وہ سندھ ہاؤز میں تماشا آپ نے دے گا اب وہ ادھر بھی آ گیا ہے یعنی کہ ملک کا نامور ڈاکو سارے پاکستان کو پتا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر والوں کو پتا ہے جب پہلی دفعہ حکومت جب بی بی شہید آئی تھی اس وقت مسٹر ٹین پرشنٹ کہتے تھے آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا کہتے ہیں نا یہ کہ جو بائٹن تو میرا دوست ہے جت جت کے مامے کا رشدار ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یو ایس سینٹ کے اندر آپ گوگل کر کے دیکھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ زرداری کے اوپر یو ایس سینٹ میں پوری منی لانڈرنگ کے اوپر اس کی اوپر انکواری ہوئی بھی ہے یہ دنیا کے ہر جگہ یہ ڈاکو ہے لیکن یہ جو فورن فنڈڈ رجیم چینز جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کے ڈاکووں کو اٹھاتے ہیں اور عوام پہ مسلط کر دیتے ہیں چوری کا پیسہ عوام کا ہوتا ہے انہوں نے باہر کر رہا ہوتا ہے اور جو باقی پیسہ رہتا ہے چوری کرتے رہتے ہیں اور یہ اس طرح کے جو یہ فورن پاورز کو لے کے اور یہاں عوام کا سارا منڈیٹ چوری کرتے ہیں پیسہ بھی چوری کرتے ہیں منڈیٹ بھی چوری کرتے ہیں مستقبل بھی چوری کرتے ہیں اور مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی مجھے تو میں ویسے چودری شجاہت صاحب کا محقل دیکھ کے مجھے تو ویسے افسوس ہی ہو رہا تھا کہ وہ کر رہے کے آئے ہیں یعنی کہ انہوں نے شاہد اور عاصرداری ان کو بھی بنا گیا کہ جی یہ کاغذ لکھتے ہیں میں یہ لے کے جا رہا ہوں کہ ساروں نے ووٹ دینے پرویج علیہ کو لکھایا کچھ ہے اس نے اور دکھایا کچھ ہے اور لکھایا کچھ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا زیادی صاحب یہ بتائیں کہ چودری شجاہت کا زرداری صاحب آپ کہتے ہیں بریف کیس لے کے آئے ہوئے یہاں بہت دو روپے بریف کیس نہیں لے کے آیا گاڑیوں میں پڑھ گیا ان ٹرک ایک انہوں نے ایم پی اے خریدہ کے ترکی چلا گیا اب جماعت کا سربراہ اس کا ضمیر انہوں نے خرید لیا میں نے آپ سے یہی کہانہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے دکھایا کیا اور لکھوایا کیا ان سے وہ بزرگ آدمی ہے یعنی کہ وہ اب اتنی ایکٹیو پولیٹکس پہ تو نہیں ہیں جیسے وہ پہلے سے اب آسرزارینوں کے حد کیا سارے پاکستان کو چھونا لگا رہا ہے چودری شجاہت کو بھی چھونا لگا رہے ہیں ہمیں نہیں لگا رہا عوام نہیں لگ رہی ایک منہ اب اس کا ایک ہی جواب ہے یا تو وہ بھی چھونا لگانے میں ساتھ ہیں یا ان کو نظر نہیں حالا چھونا لگا رہا ہے چیزی بات ہے لیکن لیکن وہ چھونا لگا رہے ہیں جس نے عوام نے کتھا لگایا تو چھپنے کی جگہ نہیں کھلے گا شبیر گجر شبیر گجر ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے